تو دوست ہو آج ہو گیا 29 جنوری 2013 یوپی سمیدیشن ہے کی زبیتہ ازا بری خویے دیکھ آئے ہیں صرف آپ کے چلی فابر کو بشروع کرتے ہیں انسی بھی چینگ کو تو سبسکرائب نہ کیا تو فابر چینگ کو سبسکرائب پر لائک کو شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکرائب شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر راجستان میں ویدہان سبا چنوہوں میں پروسی اے مسندہ راجی کی بھومی کا کو لے کر سسپنس بنا ہوا ہے سسپنس اس لیے ہے کہ پی ام موڈی نے اپنے بھاشر میں راجستان ویجے پی کے نیتاؤں کا ذکر کرنے سے بستے رہے مانا جا رہا ہے کہ پی ام موڈی کے دورے کے بعد وستندہ راجی کی بھومی کا بدلے گی چرچائے کے پی ام موڈی کے نصیحت کے بعد ہی پوسٹروں میں وستندہ راجی کی واپسی ہوئی ہے جمہو کشمیر میں بھارت چروع یاترہ کے دوران سلکچہ میں چوب کا ماملہ گہراتا جا رہا ہے اس ماملے میں کانگریس نیتا پہلے ہی سرکار پر نشانہ ساتھ چکے ہیں آپ کو انگریس چیف ملکہ جن کھڑ گے فرنٹ فوٹ پر آ گئے ہیں انہوں نے گرہ منطر یامیش شاہ کو خطل کر ان کے ہستک چھپ کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیش نے پہلے ہی دو پردھان منطری گوا دیئے ہیں دراصل کانگریس نے شکروعہ کو آروپ لگایا تھا کہ جمہو کشمیر کے بنی حال کے کاجی گرن میں پدی آترا کے دوران بھیر زیادہ ہونے پر جمہو پولیس نے راہوکل گاندھی کے آسپاس سلکچہ واپس لے لی تھی کینری کھیل منطری انہوں نے شنیوال کو بھاچپا کے کارکارنی کے دوسرے دن کو سمبودی کرتے ہیں دلی سرکار پر جم کر نشانہ سادہ ہے انہوں نے دلی سرکار اور کیجیوال پر آروپ لگاتے ہوئی کہا ہے دلی سرکار بھشتہ چار کا اڈہ ہے اور بھاچپا جلدی اس کا پردفہاش کرے گی ایرون کے جیوال کے نیتری توالی سرکار پر حملہ بولتی ہوئی کین منطری انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دلی نگر نگم کے دوران دلی کے کئی علاقوں میں پرچار کیا اور دیکھا ہے کہ جیوال سرکار کا جادو لوگوں پر کم ہو گیا ہے رام تریت مانس پر سوامی پرساد موری کے بیان کو لے کر سپا پر مخلیش شادب بھی نشانے پر ہے اس بھی شنیبار کو ماں پتا امبرہ دیوی کے کارکرم میں پہنچے اخلیش شادب کو کالے جھنڈے دکھائے گئے اخلیش شادب مرداباد اور اخلیش شادب واپس جاؤ کے نارے بھی لگیں اس سے گسائے اخلیش شادب نے کہا ہے کہ مجھے روکنے کے لیے بی جے پی نے گنڈے بھیجے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کے غلط باتوں کا ویروت کیا ہے ساتھ اخلیش شادب نے کہا ہے کہ بی جے پی دھرم کے ٹھیکے دار نہیں ہے کیندر کرشمنتی نین سنگھ تومر نے کیندر اور راج سرکاروں کے نیتیوں کے جم کر تعریف کرتے ہوئے شنیبار کو دعویٰ کیا ہے کہ نرین نمودی کے شاشن کے دوران بیٹے آٹھ ورسوں میں کسانوں کی آئیت دس گنی بڑی ہے آزمگر میں دو دن کے پرواز پر آئیت تومر بھاچپا کاریالے پر پترکاروں سے بات کر رہے تھے کرشمنتی نے کہا ہے کہ سرکار لگاتار غریب اور ضرورت مند کے ہیتوں کو دھیام میں رکھ کر کارے کر رہی ہیں اڈانی سمود پر ہنڈن بڑھ کی ریپورٹ کو لے کر بی ایس پی سپیوں مایواتی نے سرکار کو گھیڑتے ہوئی کئی سوال اٹھا ہے شنیبار کو الگ الگ ٹویٹ میں مایواتی نے کہا ہے کہ اس ریپورٹ میں شیر بزار پر بہت بڑا اثر پڑا ہے یہ معاملہ لوگ کی گاری کمائی سے جورا ہے جبکہ سرکار اس میں چپ ہیں لوگ جنشکتی پارٹی کے ادھکٹ اور سانسا چراک پاسوان نے ایک بار پھر سے نیتیج سرکار کو گھیڑا ہے چراک پاسوان نے بجلی کی اطمیمتیں چالیس پرتشت تک برانے کی سرکاری پرستاؤں پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ پہلے ہی بیار سرکار سب سے زیادہ ریٹ پر بجلی خرید کا سب سے زیادہ ریٹ پر عام لوگوں کو بیچ رہی ہے فروری میں ہونے والے ترپورا ویدھان سب چناؤں سے پہلے ترمو کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے اس کے پور پر مک شکربار کو نئی دلی میں بجے پی مکھیالہ میں بھارتی انتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ان کے علاوہ سی پی ایم کے ایک موجودہ مسلم ویدھائک نے بھی بھاجپا کا دامن تھام لیا ہے علی نے کہا ہے کہ وہ بھاجپا نیت رادک سرکار کے وکاس کاریوں سے خود کو جوڑنے کے لیے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں علی نے بھگوہ پارٹی میں شامل ہونے کے بعد کہا ہے کہ مودی جی دوارہ پردان کی گئی پانی آواز عدی کی گئی اجنائے ہیں جو ترپورا کے گاؤں میں فائدہ پہنچا رہی ہے تمام ویبادوں کے بیچ پچیس جرمڑی کو ریلیز ہوئی شاروخ خان ابھی نیت فلم پرٹھان نے کمائی کے سارے ریکورٹ توڑ دیئے ہیں اس نے دنیا بھر میں ابھی تک دو سو سے زیادہ کرو روپے کی کمائی کر لی ہے فلم کے ریلیز سے پہلے اس کے بہشکار کو لے کر کئی ابھیان چلائے گئے جس کے بعد خود پردھا منتری نیند مودی نے بائیکورٹ گین کو نصیحت دی تھی اب مودی سرکار کے منتری انوراک تھاکون نے بھی بائیکورٹ گین کو چتایا ہے گیندر سوچنا ایم پرسار منتری انوراک تھاکون نے شکروار کو فلموں کو نشانہ بنانے والی بہشکار سنسکرٹی کی کڑی نندہ کی ہے نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے شکروار کو کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے سرجکل اسٹرائک پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھایا عمر عبداللہ نے بنی حال میں میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اس میں کچھ بھی نہیں کہنا ہے یہ کانگریس کا آنترک ماملہ ہے ہم نے سرجکل اسٹرائک پر کبھی سوال نہیں اٹھایا اور ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے سپریم کورٹ آمادی پارٹی کے اور سے میر پت کے امیدوار شیلی کو بڑھائی کی یاچکہ پر تین فروری کو سنوائی کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے آپ کی میر پت کے امیدوار شیلی اوبرائی نے میر کا چناؤ سمیبت طریقے سے کرانے کے نگدیش کے نورت کے ساتھ گروہار کو سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ اس مہینے چوبیس جنوری کو دوسری بار دلی کے میر کا چناؤ باریت ہو گیا کیونکہ کچھ پارشادوں کے ہنگامے کے بعد اپراچ پال دوارہ نکٹ پٹھاسی نادیکاری نے سدن کی کاروائی انشت کال کے لئے ستھگیت کر دی تھی یو پی میں گلوبل انویشٹر سمیٹ کے لئے یو پی کو اب تک لگ بھگ 20 لاکھ کرو روپے کے نویش پرساؤں مل چکے ہیں اس سے بڑی سنکھیا میں روزگار کے افسر ملیں گے یہ نویش پرساؤں دیش ویدیس میں ہوئے روڈ شو اور پرودیس کے زیلوں کو ملا کر ہے ویدیس میں ہوئے روڈ شو سے لگ بھگ 7.2 لاکھ کرو روپے کا نویش ملنے کے امید چٹائی جا رہی ہے سپاہ ویدھائک ناہید حسن کو بری راحت ایش ڈیو پر جان لے با حملے میں ہوئے دوش مکت جیہاں آپ کو بتا دے کہ جن جانہ میں بجلی بی بھاگ کے ایش ڈیو پر جان لے با حملہ کرنے اور سرکاری کارے میں بادھاڑ ڈالنے کے پرکر میں سپاہ ویدھائک ناہید حسن اور ایک انہی آروپیو کے نیالے نے دوش مکت قرار دیا ہے ویشش ایم پی ایم ایلے کوٹ نے ساکچیوں کے ابحاؤں میں یہ نمہ سنایا ہے ہیدر آباد سے لوگ سباہ سانسد اور امائم پرموکہ سعود تین او ویسی نے لگ داک میں چینی گھسپیٹ کو لے کر کے ان سرکار پر نشانہ سادہ ہے ایم ایم نیتا نے کہا کہ یہ کسی اوپیشنل جانکاری کے لیے نہیں بلکہ دادنیتک نیتریت کو بچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہن سرکار پر اس ماملے میں سنست کو اندھیرے میں رکھنے کا بھی آروپ لگایا ہے دیش کے چونتر وے گنتن دیوست کے موقع پر بھاہ سرکار نے پدم پروسکاروں کا اعلان کیا ہے ان پروسکاروں سے سمانت ہونے والوں میں سماج وادی پارٹی کے سنستہ پر اکتر پردیس کے پور مکمتری ملائم سنگ یادف بھی ہے لیکن سپانیتہ سوامی پرساد موڑے نے اس پرنرازگی جاہر کی ہے موڑے نے ملائم سنگ یادف کو پدمی بھوشن سے سمانت کیے جانے کے کین سرکار کے اعلان پر نرازگی جاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار نے ملائم سنگ یادف کے قد کا اپاس اڑایا ہے انہیں بھارت رتن سے سمانت کیا جانا چاہیے تھا دلی کے مکمتری ارون کے جیوال نے اوپر آج پال وینے کمار سکسینہ کو منطریوں اور ویدھائکوں کے ساتھ ملنے کے لیے بلانے پر دھنیواد کہا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شکروبار کو ملنے کے لیے نہیں آ پائیں گے کیونکہ وہ پنجاب جا رہے ہیں جہاں پر محلہ کلنک کا اوٹ گھاٹن ہونا ہے کہ جیوال نے کہا ہے کہ ہم کسی اور دن ملاقات کریں گے آپ کو بتا دیکھ ارون کے جیوال کی ملنے کے اپیل پر اوپ راج پال نے مکمتری ارون کے جیوال اوپ مکمتری منیش شوریہ سبھی منطری اور دس ویدھائکوں کے ساتھ انہیں شکروبار کو دو پہر چار بجے ملنے کا نیوتہ بھیجا ہے اتر پردیس کے راج پال آرندی بین پر ٹیل نے کہا ہے کہ راج سرکار جلد ہی کئی انہیں کھلاریوں کو سرکاری نوکری دینے جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی کھلاری بنتا ہے تب ان کے شارک مانسک بودھک چھمتا کے ساتھ سب سے مہدرپون انشاثن بڑھتا ہے بینہ انشاثن مانب جیون میں گربری ہوتی ہے پینام سواروپ عجت پر بھی آ جاتی ہے آمنے سامنے جب کھیلتے ہیں تو کبھی ہار تو کبھی جیت ملتی ہے ہار پر نراز نہ ہوں جیڈیو میں اوپین کشوہ کو لے کر نراز کی لگتار بڑھتی جا رہی ہے مکمن نتیش کمار نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جس کو جہاں جانا ہے جا سکتا ہے وہیں اوپین کشوہ نے بھی نتیش کمار کا بینہ نام لیے کہہ دیا ہے کہ جیڈیو کو چھوڑ کر ایسے کیسے چلی جائیں اس بیچ بھوہ نرمان منتری اشوک چودری نے اوپین کشوہ پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیڈیو میں ان کی حیثیت قرائے دار کی ہے اور قرائے دار کبھی حصہ دار نہیں ہو سکتا ہے یوگ گروہ بابا رام دیب نے کہا ہے کہ جلد ہی پاکستان کے چاٹھ ٹکڑے ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ گنتن دیوز پر حریدوار اس ست پتنجلی یوگ پٹ میں بابا رام دیب نے کہا ہے کہ چاٹھ ٹکڑے ہونے کے بعد تین قویلے بھارت میں ہو جائے گا اور پاکستان ایک نمنا سا دیش بچ جائے گا